بڑے بڑے فیراؤن شداد پہلے ہو چکے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ منوایا میرے اللہ نے ان کو بھی خارک کر دی ہم دھماکے میں میری اٹھارہ سال ہو گئے ہیں اس نے میری خاطر بہت دکھتا ہے میری بچیوں کی خاطر میری خاطر اس نے بہت آماد ہوتا ہے اپنے عوام کو دوڑا مطمئن کر دے کہ پھر کس نے کیا ہے گورمنٹ یہ چیز ثابت کر کے دکھا ہے کہ کس نے کیا کیا کیوں کیا کیوں اس میں مقدمات درج کروا دیئے کیوں اس کو ملک کا غدار قرار دے گیا بڑے بڑے فیراؤن شداد پہلے ہو چکے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ منوایا میرے اللہ نے ان کو بھی خارک کر دیا اچھا اچھا اس سے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں وہ لوگ کہ مطلب ایک صحافی کی زبان کو بند کر دیئے گئے وہ آپ کی بھی بند کریں گے اچھا وہ چاہ رہے ہیں کہ ان کی خلاف نہ پہلے میرے بچوں سامنے سامنے تڑی ہے میں ملے کہوں تو میرے ساتھ بدماشی کرے گا میں دس بندے اور تیرے پیچھے لگا دوں گا کون بیٹے اشرف شریف نہیں میرے بچے اس نے طرف کیا تھا میرے بچے خطرہ نہ ہوتا تو تو گھر چھوڑ کے بیگ اٹھا کے چلا جائے گا اس غریب کے پاس تو پورے کپڑے بھی نہیں اس کے پاس تو اللہ پاک اسے جنت زفردوس میں لاکھوں لباس جنتی دے گا اس کے پاس تو چار شڑے تھی دو پنٹے تھی میں فقیر ہوں مولا حسین کا مجھے روز خواب میں آتا تھا سمجھائی کیونکہ وہ میرا بچہ شاعر بھی تھا وہ میرے ساتھ ناتخانییں بھی کرتا تھا وہ میرے ساتھ بڑی بڑی مجلسوں میں بھی گیا ہے اس نے میری بڑی کورنج کی ہے بم دھماکے میں میرے اٹھارہ سال ہو گئے ہیں اس نے میری خاطر بہت تک اٹھائے ہیں میری بچیوں کی خاطر میری خاطر اس نے بہت آواز اٹھائی ہے وہ بولتے رہیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ بول بولتے رہیں گے بسم اللہ میرے بچے میرا یہ پیغام میری ماں تک میری بہن یہ جا رہا ہے اسے بتا دینا کہ وہ ایک تو آپ کا بیٹا نہیں تھا وہ اللہ کا بھی بیٹا ہے رسول کا بھی ہے نبی کا بھی ہے وہ دین کا بھی ہے وہ پاکستان کا بھی ہے جو بیڑا آپ نے اٹھایا ہے یہ بیٹے بہت اچھے اس حواظ کو اس کے خون کو میرے بچے تم نے رنگ لگانے میرے مظلوم کی آپ کے لیے یہ التجاہ ہے کہ اس خون کو زائر نہیں ہونے دینا میرے بچے نہیں ہونے دینا اگر حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ انہوں نے نہیں کیا ہے تو وہ اپنے عوام کو تھوڑا مطمئن کر دے کہ پھر کس نے کیا ہے میں تو یہ ہی کہوں گا کہ عوام کو وہ تھوڑا مطمئن کر دے کہ پھر کس نے کیا ہے کس نے اس کو ملک کو باگنے پھر مجبور کر دیا ہے ہمیں تو کسی پہ اس قسم کی شک و شباد ہونی نہیں چاہیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہماری گورنمنٹ یہ چیز ثابت کر کے دیکھا ہے کہ کس نے کیا کیوں 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 اس پہ مقدمات درج کروا دیئے کیوں اس کو ملک کا غددار قرار دے دیا یہ کون بند ہے اگر کوئی کسی کو ملک کا غددار تہرار ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پھر اس کو فیس بھی کرے اس چیز کو کون فیس کرے گا جس نے مقدمات درج کر آیا اب وہ ثابت کر کے دیکھائے گا کہ یہ غددار نہیں تھا یا وہ یہ ثابت کر کے دیکھائے گا کہ وہ غددار تھا یہ کہانی ہے بیٹا یعنی دو چیزیں ہونی چاہیے نا یا تو وہ ثابت کر کے دیکھائے جنہوں نے مقدمات درج کی ہے کہ وہ غددار تھا یا وہ یہ ثابت کر کے دیکھائے کہ ہم نے اس کے ساتھ انتہائی ظلم کر کے اس پہ جھوٹے مقدمات درج کروائے اور جان پوچھ کر ہم نے ان کو غددار کا تمغہ لگا کے دے دیا کانو اس کے سینے پر بس اتنی ساری بات ہے باقی یہ بیٹا کہ اللہ معاف کرے میرا تو اپنی ایمان ہے کہ جان جائے لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی نہ ہو یہاں پہ تو چند دن کی زندی یہ دو منٹیں گزر جائیں گے لمحے لمحے کا پتہ نہیں جلتا ہماری ایک ایک لفظ کہنے کا ہمیں اللہ پوچھے گا وہ گواہ ہے وہ گواہ ہے اگر میں چاہوں اور کہہ دوں کہ ارشت شریف ڈاکو جا تو میرے کہنے پہ وہ ڈاکو ہو گیا ہے کیا ثبوت ہے میرے پاس کہ وہ ڈاکو جا اگر میں یہ کہتا ہوں کہ وہ کیا کہتے ہیں غددار تھا تو غددار کے پیچھے تو کوئی اپنا ثبوت لے آو نا یار ثابت کرو کہ وہ غددار تھا میں گورنمنٹ میں ہوں میں سال کے طور پہ اور میں کسی بندے پہ بلیم لگاتا ہوں اس کے اگنسٹ مقدمے درج کرواتا ہوں تو اس کے مدلے مجھے تو پھر بعد میں ثابت بھی کرنا ہوگا کہ میں نے یہ مقدمت تابس پہ دائر کیا تھا کہ یہ تھا ہی غددار اب عوام جو ہے نا بیٹھے جسٹ ای منٹ عوام جو ہے نا وہ یہی چیز پوچھنا چاہتی ہے کہ وہ کیوں قتل ہوا کس نے قتل کیا کیوں اس پہ مقدمے دائر کر دیئے گئے اور اگر مقدمے دائر کیے جاتے ہیں تو لازمی بات ہے کہ وہ بندے نے تو ملک سے باغنا ہے ایک بندے کے پیچھے اپنے علاقے میں گھر کے پیرل والٹو وال دشمن لگا ہوا اور وہ باغے گا نہیں تو کیا کرے بات تو اس وقت بندے جاتا ہے جب اس کو پتہ ہو کہ آپ میری خیر نہیں ہیں یا تو میں بلی بیٹا میرا خیال ہے یہ تو صرف ایک حق اور سچ کی بات کو اور حقیقت کو دبانے کے لیے کیا گیا ہے سر میں یہی کہہ رہوں کہ گھر میں ان میں توڑی سی بھی غیرت ہو ایمان ہو ایمان ہو ہے نا اور وہ ایمان کے تقادے کو پورا کر سکتے ہوں تو میرا خیال ہے ان کو پیچھے نہیں ہے آپ دیکھ رہے ہیں گھرگ گھنڈا ابرار پوریشی کے ساتھ